بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہماری اس چینل کے تھوڑا کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی آپ کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے جو لوگ ہیں وہ میسج کر رہے ہیں لیکن وہ جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ اپنے آئے ہوئے ویزے جو ان کو دیے گئے ہیں بھیجے گئے ہیں وہ ہم سے چکرانے کی بات کر رہے ہیں یا پھر وہ شیئر کر رہے ہیں ہم سے کچھ ایسے ایڈ جو فیس بک پر چلتے ہیں یا کہیں پر بھی انہوں نے دیکھ لیے ہیں کہ فرزمپل ترکی میں یا کائنیڈا میں جو ہے وہ جابز آ گئی ہیں سیلری اس کی پانچ ہزار ڈالر ہوگی اور پیسے جو ہے آپ نے پانچ لگ بھی دینے ہیں پیچہ پینکس لگ باندھ دینے ہیں اینڈ سو ان تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی معاملات کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے ہم کیا جواب دیں گے کیوں اس کو ہم صحیح کہیں کیوں غلط کہیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں یہ تمام معاملات آپ کو سمجھ جائے کریں جب آپ کو پاس ایسا ایڈ آئے تو آپ اس کو سمجھ جائے کریں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہی لیگل ہو رہی ہے یعنی کہ اس ایڈ کو آپ ہمیں بھیجنے کے بجائے اگر آپ منسٹری آف آور سے دکھا دیں گے زیادہ بہتر ہے ان کا مسئلہ ہو جائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اچھا ویزا چیک جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ہوتا ہے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو بچائیں ان چیزوں سے اور کوشش کریں موٹیویٹ کریں کہ آپ لیگل وے میں اپلائی تو کریں کیونکہ آپ لوگ لیگل وے میں اپلائی کرنے سے پہلے جو ہے وہ سٹنگ کرنے شروع کر دیتے ہیں تو آج میں موضوع بنا رہا ہوں آسٹریلین ورک ویزے کا جو کہ اتنا آسان پروسس کبھی بھی نہیں ہوتا ہے یاد رکھے کہ جب بھی آپ انٹرنیشنلی جوپ اپلائی کرتے ہیں جو جوپس کوٹے میں نہیں آتی مطلب پچاس لوگ چاہیے ہیں سو لوگ چاہیے ہیں جو کہ کوٹا ہوتا ہے جہاں پر ہماری گورنمنٹ علاو کرتی ہے یا ہمارا ہے وہاں پر لیور سسٹم آویلیبل ہے دو کٹیگری ہوتی ہیں ایک تو ڈیمانڈ آتی ہے اور ایک جو ہے آپ اپلائی کرتے ہیں تو جہاں ڈیمانڈ آتی ہے وہاں تو منسٹری اوپورسس نے یہاں پر آپ کو اوپورسس کمپری دے رکھی ہیں تو اگر ان کی او ای پی کی سائٹ کے اوپر اگر جوپس آویلیبل ہیں تو ان کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اگر وہاں پر آویلیبل نہیں ہیں اور میں کہہ رہا ہوں کہ جوپس آئی ہیں میرے پاس تو آپ مت اپلائی کریں سمپل سی بات یہ ہے تو آپ منسٹری کی ویب سائٹ کو ضرور چک کیا کریں کہ وہاں پر میرے پاس جوب ہے کہ نہیں ہے اگر میرے پاس جوب ہے تو وہاں اپلائی کریں لیکن جو میں آج آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں یہ آسٹریلیا میں جوب یا یورپ میں جوب یا امریکہ میں جوب یہ کوٹے میں نہیں آتی ہے یہ آپ کو اپلائی کرنی ہے اور آج ہم اس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو ہم فری کیسے حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب ہم فری کہتے ہیں تو میں آپ کو پہلی بات ہوئی ہے کہ میں آپ کو ان تمام معاملات سے فری کر رہا ہوں جو معاملات کے اندر آپ ایجنڈ کو 35 لاکھ 40 لاکھ 45 لاکھ دے رہے ہوتے ہیں اس کو اب زیرو کر لیجئے تو جو خرچہ ہوگا وہی آپ کا ذات پر لگ رہا ہوگا تو آپ کے ذات پر جو پیسہ لگ رہا ہو یا لیگل پیسہ لگ رہا ہو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ انویسمنٹ کہہ سکتے ہیں اور وہ کم اف کورس جہاں آپ 40 45 لاکھ لگا رہے ہیں تو اگر آپ کے یہی کام انتہائی کم میں ہو جائے یا لیگل فیسز میں ہو جائے کیونکہ فیسز تو آپ کو دے نہیں پڑھیں گی فری کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں کہ جی وہ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ٹکٹ آپ دیں گے ہمیں کیا آپ مجھے پیسے آپ ہمیں ہاں پہ دیں گے تو وہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے اپنا بھی ٹائم ویسٹ کرتے ہیں ہم تو ہر انس کو ریپلائی نہیں کریں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ریالیسٹک لی کیونکہ ہم سے تو آپ لوگ کر لیں گے یہ چیز لیکن جو لوگ آپ کو فرود کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک ویسٹ اپلائی کرنا ہے یا اس کو آپ امریکہ میں لگا لیں کہیں پر بھی لگا لیں لیکن اگر آسٹریلیک اپلائی کرنا ہے اور اس کو اپنی اس تمام چیزوں سے بچانا ہے تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اس کو بہترین طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو آپ کو کام کرنا پڑے گا وہ یہ کہ آپ کو ایک افیکٹیو رول ادا کرنا ہوگا یہ جملہ آپ کو نہیں بولنا ہوگا کہ بس میں آپ کو پاسپورٹ دوں گا ویزا لگا کے دے دو مجھے بھیج دو پیسے بھیج دوں گا یہ دماغ سے نکالنا ہوگا لیکن اگر فری کام کرنا ہے تو پھر آپ کو ایکٹیو پرسن کے طور پر کام کرنا ہوگا اور یہ دماغ میں رکھنا ہوگا کہ دو طریقے ہیں اپلائی کرنے کے آسٹریلیک کے اندر ایک آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے آن لائن اپلائی کریں آپ کے پاس انٹریو آئے تو انٹریو اپنا دیجئے اور اگر وہ کوئی بتائیں کہ یہ جی آپ کے اوپر یہ لیبر ڈاکومنٹ پر یہ پیسے لگ رہے ہیں سو ڈیڑھ سو ڈالر لگ رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں کمپنی کونسی ہے معاملہ ویریفائی کر لیں اور اس کے بعد وہاں پر یہ معاملہ کر لیں یہ ہے آن لائن جو کہ کمپیرٹیو بہت مشکل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ مجھے بولیں گے کہ ہم نے کام کیا نہیں ہے کچھ لوگوں نے کام کس طریقے سے کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ فیڈویک دی ہے ایکچولی اس فیڈویک کے پہت میں بنا رہا ہوں گے دوبارہ کیونکہ پہلے میں بنا چکا تھا مگر وہ بات پرانی ہو گئی ہے اس میں یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ یہاں سے اپنے بجائے یہ کونسنٹریٹ کرنے کے کہ ہم لوگ یہاں سے آن لائن پلائے کرتے جائیں گے اور ہمارا انٹری ہو آئے گا سکائپ پہ ہوگا پھر جو امپلائر ہے اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بہرحال بندہ تو بڑا اچھا ہے بندہ تو بہت کلاسیکل تعلیم بہت عزبردست ہے ایکسپرینس بڑا اچھا ہے بولتا بڑا اچھا ہے لیکن یار پروسس تو کرنا پڑے گا بلانا پڑے گا آئے گا میرے پاس اس کے بعد پھر پروسس کرنا پڑے گا مل لیتا تو اچھا ہوتا معاملہ آسان کر دیتا اگر یہ وہاں پر مجھے ہوتا تو میں اس کا ویزا کنورٹ کروا دیتا میں اس کو رکھ لیتا مگر چونکہ یہ یہ نہیں ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں وہاں پر آپ کی محنت ضائع ہو جاتی ہے جو آپ نے کی ہوتی ہے پوری کی پوری وہ تو ایک فیصلہ لے لیتا ہے مگر آپ پر کام ہو جاتا ہے اب کس طرح آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے اپنے کانسٹنٹیٹ بنائیے کہ آپ وزٹ حاصل کر لیں ٹھیک ہے نا وزٹ کیسے حاصل کریں گے وزٹ کے لیے آپ کو ہومورگ کرنا پڑے گا اور ایسا نہیں میں کہہ رہا آپ کو کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور کل آپ فائل بنانے کی طرف چلے جائیں نہیں میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے کہنے کا مطلب تیاری ہے تیاری for six months you can say six months میں نے کیوں کہا کیونکہ bank statement bank statement کے اوپر میں ویڈیو دے چکا ہوں کہ bank statement آپ نے کس طریقے سے بنانی ہے یا تو آپ businessman ہیں یا تو آپ job کرتے ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو اپنے اس matter کو solve کرنا ہوتا ہے کہ میری salary for example 80,000 ہے 70,000 ہے یا میرا کاروبار مجھے ایک لگ دیتا ہے یا whatever جو بھی ہے تو وہ match کرنا چاہیے آپ کی چھے مہینے کی bank statement کے ساتھ تین مہینے بھی چلتی ہے مگر آپ اس کو چھے مہینے کریں گے تو چار تین چار پانچ مہینے میں آپ کا کام ہو جاتا ہے depend کرتا ہے آپ کو ہمارے maximum time بتایا ہے چھے مہینے کے رکھیں اس کے بعد جو بھی document require ہیں اس کے اندر کوئی document بڑے require نہیں ہوتے پھر آپ کا جو بھی for example ہماری five star aviation ہے وہ آپ کو hotel booking کر کے دے دے گی مثال ہے آپ کو travel insurance بنا کے دے دے گی آپ کو vaccination کے حساب سے share کر دے گی آپ کو cover letter بنا کے دے دے گی آپ کا filing کر کے دے دے گی وہ مسئلہ نہیں ہے وہ تمام چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو ایک دو دن میں file up کے بن جاتی ہے لیکن جو مہین چیز ہے وہ bank statement اور آپ کے concern documents اور آپ کی vaccination یہ تمام چیزیں آپ کی طرف سے آ رہی ہوتی ہیں وہ دیکھنا ہوتا ہے جب آپ Australia میں ہوتے ہیں آپ چاہے آپ کو کوئی invite کریں یا آپ خود پہنچ جائیں دنیا visit کرتی ہے دنیا جاتی ہے تو پھر آپ کو وہاں پر آپ کے interview جو ہے نا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ وہاں پر ہیں اور لوگ آپ کو اس طرح physical دیکھتے ہیں اور جو بھی ہو کہتے ہیں جی فرض امپل آکھتے ہیں مجھے ویڈلنگ آتی ہے اور وہ ویڈلنگ کی job ہو تو آپ کو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ machine پکڑو مجھے ویڈلنگ کر کے دکھاؤ یا یہ چیز کر کے دے دو مجھے تو آپ پاس ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو process صرف رہ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ salary کتنی لیں گے اور میں آپ کو support کر دیتا ہوں ویزے کے اندر جو fees ہوگی وہ مجھے آپ بعد میں یا salary کے حساب سے کاٹ کے دے دینا فرزمپل آپ کی salary ہے 3000 ڈالر ہم آپ کو دیں گے 2000 ڈالر 1000 میں کاٹوں گا تو جو بھی 5000 6000 خرچہ آئے گا وہ ہمارے اس طرح ایڈیس ہو جائے گا پہلے سال آپ کا حملہ فری سمجھ لیں آپ سمجھ لیں سالری ہائی 2000 یا ہائی 1500 ٹھیک ہے نا تو اس حساب سے ہم اس کو فری مان سکتے ہیں کہ آپ نے جیب سنی دینے ہوتے وہ وہاں سے کرنا ہوتا ہے دوسری بات آ جاتے ہیں ہم وہاں پر آپ کو ایسے lawyer consultant consultant lawyer جن کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو consultation دیتے ہیں ویزاز convert کرتے ہیں لوگوں کو support کرتے ہیں میں نے کہا support سمراد یہ ہے کہ کیا کرنا ہے آپ کو convert کرنا ہے ویزے کو آپ کی job ہو گئی ہے job والے کو convert کرنا ہے ایک کام وہ اور بھی کرتے ہیں بڑا خاص وہ job دلاتے بھی ہیں اور وہ job دلانے کے پیسے لیتے ہیں اور وہ جو پیسے لیتے ہیں وہی پیسے میں نے آپ سے کہا وہاں پر بھی آپ دو کام کر سکتے ہیں یا تو آپ ان کو payment کر دیں ٹھیک ہے نا payment کر دیں direct یا پھر آپ اپنے employer سے کہہ دیں کہ جی اس کو آپ میرے ساتھ منسلی طور پر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرے پر خرچہ آ رہا ہے سات ہزار آٹھ ہزار ڈالر کا تو یہ اگر آپ مجھے payment کر دیتے ہیں تو ایک سال کے اندر میں اس کو یا مگر آٹھ ہزار ہے فرزامبل یا سات ہزار ہے تو میں اس کو فورٹین منس کے اندر یا ایک سال کے اندر میں اس کو اتار دوں گا تو یہ دونوں طریقے اپلائے آپ کر سکتے ہیں آپ اس سے بات کرنے کی بات دوسری بات یہ ہے آپ کتنے کام کے انسان ہیں یعنی کہ آپ کے اندر کتنا experience ہے کتنی تعلیم ہے اور کتنے آپ attractive person ہے اور کتنا آپ benefit دے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو رکھیں گے تو آپ سے وہ پیسے کمائیں گے اور آپ کو رکھیں گے آپ سے پیسے کمائیں گے تو پھر آپ کو وہ دینے میں problem نہیں کریں گے لیکن اگر آپ جو اکثر لوگ ہمیں comment کرتے ہیں کہ میں under metric ہوں یا میں metric ہوں تو experience مجھے کوئی نہیں ہے تو تعلیم میری ہے نہیں تو آتا مجھے کچھ ہے نہیں تو پھر ایسے آدمی کسے deal کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی کہ ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے اور اگر آپ ان سے کہو گے کہ آپ کی file بنے گی تو اس file کے اوپر خرچہ آئے گا ٹھیک ہے نا فرزمبل آپ اس کو بولیں گے فلان file 5000 رپے کی یا فلان 5000 رپے کی جو processing چارجز ہوتے ہیں تو وہ کہتے کہ جی آپ نے پیسے مانگ لی ہے کیونکہ تعلیم نہیں ہے تعلیم نہیں ہے ان کو طریقہ کار نہیں تو کسی سے بھی وہ پوچھ کے یا کسی سے انگلیس ٹائپ کروا کے میسیج کرتے ہیں کہ اوکے تو تم نے file بنانے کے لیے پانچ روپے کے لیے یہ بات کی تھی اب سمجھ میں آیا راج کھل گیا اور بکواس باتیں تو جو جانتا ہے اور اگر گورنمنٹ چھ ساتزار ڈالر لگا رہی تو وہ کیوں آپ کے اوپر ساتزار ڈالر خرچ کرے گی یا ٹکٹ ائر لائن آپ کو کیوں فری دے گی یہ تمام چیزیں سمجھ کے چلتا ہے کہ یہ وہ ایکچول خرچیں ہیں جو ایک ایجنڈ کر رہا ہوتا ہے اگر ریالٹی میں بھیج رہا ہے تو اگر فراڈ کر رہا ہے پھر تو اللہ حافظ ہے کیونکہ یہاں پر مقصد فراڈ سے بچانا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے ہے ہمارے لئے اس میں کچھ رکھاوا نہیں ہے میرے بارے میں سوال کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں اپنا انٹروڈکشن پروپرلی کروا دوں گا اللہ حافظ